شہید ہوئے وہ سب کسان اور گریب کے بیٹے تھے بتاؤ کوتبال دھانسنگ کسان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے یہ جو منچ بیس ہمارے آپ کے اور نوجوانوں کے دیوانے نوجوان دیوانے ہیں جن کے بتاؤ صدار بھگت سنگھ کسان کے بیٹے تھے کہ نہیں تھے اور آج بھی ہمارے دیش کی سیوہ کرنے میں کسان لگا ہوا ہے آج بھی دیش کی ارث ورثہ کو کوئی بچا رہا ہے تو ہمارا کسان بچا رہا ہے ہماری اگر سیماؤں کی کوئی رکھشہ کر رہا ہے تو اسی کسان کے بیٹے وہ نوجوان جو جوان وہاں سیمہ پر کھڑے ہیں وہ ہی ہمارے دیش کی رکھشہ کر رہے ہیں اور دیش کی حالات کیسے ہو گئے ہیں آپ میں سے نجانے کتنے لوگ ہیں جو ابھی آندولن میں شامل ہوئے دلی کے آندولن میں آپ لوگوں نے سمرتن کیا یہی کھڑے ہمارے نیتا یہاں منچ پر بیٹھے ہیں یہ بھی سمرتن کر رہے ہیں کسانوں کے آندولن کا آپ میں سے بھی لوگ ہیں جو کسان کا آندولن کا سمرتن کر رہے ہیں کیونکہ جو قانون بن گئے ہیں اگر ان قانونوں سے نہیں لڑا گیا ایک بار تو ایس انڈیا کمپنی نے ہمیں غلام بنا دیا تھا وہ کب سرکار بن گئی پتہ نہیں لگا اسی طرح بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار لگاتار ایسے قانونوں کو لا رہی ہے کہ اگر وہ قانون لاغو ہو گئے تو جس طریقے سے ایس انڈیا کمپنی نے غلام بنایا تھا یہ تینوں قانون جب لاغو ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارا کسان بھی اے بڑی بڑی کمپنیوں کا غلام ہو جائے ہمارے کسانوں کی کھیتی چھن جائے اس لئے ضروری اس بات کی ہے کہ جو لڑائی اس سمیں لڑی گئی تھی اگر کسان ایک جوٹ ہو جائے گا نوجوان ایک جوٹ ہو جائے گا تو ان تینوں قانون وے خلاب بھی لڑائی جیتی جا سکتی ہے کیونکہ یہ قانون ایسے ہیں جو آپ کی کھیتی چھن لیں گے آپ کو برباد کر دیں گے ہم جاننا چاہتے ہیں اگر یہ قانون اچھے تھے تو ہمارے کسان کیوں آنگولن کر رہے ہیں اگر یہ قانون میں اچھائی تھی تو ابھی بھی تینوں سیماؤں پر کسان بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے نہ کہ بل پنجاب ہریانہ کے کسانوں کو جگایا بلکہ وہاں کے کسانوں نے پورے دیش کے کسانوں کو جگانے کا کام کیا ہے میں پتھائی دیتا ہوں کسانوں کے آندولنگ چلانے والوں کو کہ ان کے آندولنگ کی وجہ سے کسان جاگ گیا ہے اور کسان جانتا ہے کہ جب تک اس کا حق نہیں ملے گا تب تک کسان اس آندولنگ سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے مجھے خوشی اس بات کی کہ آج جب ہم شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں جب آندولنگ میں ضرورت پڑی تھی کہ یہاں کے لوگ پہنچے تو یہی کے نوجوان بھی وہاں پر جا کر سمرتن کیے تھے یہی عطل پردھان نے بھی سمرتن کیا تھا یہاں کے نوجوانوں نے بھی سمرتن کیا تھا اور اس کا پردام یہ ہے پردام یہ ہے جب سمرتن سب طریقے سب طرف سے آنے لگا سبھی رہنے تک دل سمرتن کرنے لگے سبھی نے سمرتن کیا ان کسان آندولنگ چلانے والوں کا کسانوں کا اور اس کا پردام ہوا کہ سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا سرکار کو سکار کرنا پڑا کہ یہ قانون اچھے نہیں ہیں اور ایک سال سے زیادہ پیچھے کر دیئے قانون اور ہم تو کہتے ہیں کہ آنے والے سمیں میں بنگال سے چناؤ ہار گئی بھارتی جنتہ پارٹی اور اگر اکتہ پلیس کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو ہرا دیا تو یہ تینوں قانونوں کا پتہ نہیں لگے گا بھارتی جنتہ کبھی یہ تین قانون لاغو نہیں کر پائے گی اس لئے ان تینوں قانون سے ہم اور آپ جڑے ہیں کسان کے وال پیٹ نہیں بھرتا ہمیں کپڑے بھی پہناتا ہے ہمارا کسان جہاں پیٹ بھرتا ہے سب کا بھئی جو آج ہم کپڑے پہنے گھوم رہے ہیں جو کپڑے پہنتے وہ بھی کسان کی تین ہیں تو سوچو ہمارا جو اتنا بڑا لوگتان جو گاؤں کا لوگتان ہے جہاں آبادی کے سب سے زیادے لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کتنا بھیدواب کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے ہمارے کسان جو ہمارا پیٹ بھر رہے جو ہمیں کپڑے پہنا رہے ان کے ساتھ کیسا سرکار بیہاو کر رہی ہے انہیں کہہ رہی یہ آتنگ بادی ہیں انہیں کہتے ہیں یہ پاکستان اور چین کے سبرتک لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ کسان آندولن جو چلا رہے ہیں وہ انٹی سوشل ہیں انٹی نیشنل ہیں میں اتنے لوگوں کے سامنے کہنا چاہتا ہوں بڑی ذمہ داری سے پتکار ساتھیوں کے سامنے کہ جو لوگ کسانوں کے آندولن کو بدنام کر رہے ہیں جو کسانوں پر عروب لگا رہے ہیں جو کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دلال ہیں آتنگ وادی ہیں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کسانوں کو آندولن ختم کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے انٹی سوشل انٹی نیشنل لوگ ہیں جو ہمارے کسانوں کا آندولن ختم کرنا چاہتے ہیں بتاؤ کسان بھائیو آپ کا بھی دھان تھا کھیتوں میں دھان کا ایم ایس بی کہاں مل گیا آپ کو ہمارے کسانوں وہ دھان کا ایم ایس بی نہیں مل پایا اٹھارہ سو روپے جو سرکار نے تیہ کیے وہ کسی کسان کو نہیں ملے بتاؤ کسی کسان کو ملے ہوں تو بتا دو ہمیں اور وہی نہیں گننے کا بھوکتان دینے کی بات کہی سرکار نے یہی بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے تھے ایک ہفتہ دو ہفتہ تب ہوں گے جب ہمارے کسانوں کا گننے کا بھوکتان ہو جائے گا آج بھی ویسٹن یوپی میں سب سے زیادہ کسانوں کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے ابھی بھی گننے کا پورا بھوکتان نہیں ہوا ہے بتاؤ کسان بھائیو کہاں بھوکتان ہو گیا آپ کا اگر بھوکتان ہوا ہو تو بتاؤ اور چار ساسے سرکار بنی چل رہی ہے جنشمنہ رہی ہے سرکار جنشمنہ نے کا کام کر رہی ہے سرکار بتاؤ آپ کے گننے کی کئی قیمت بڑھائی ہو تو بتاؤ آپ جو قیمت سرکار سماجبادی لوگوں نے بڑھائی اتنی قیمت ابھی تک یہ نہیں بڑھا پائے ہیں ہمارے کسانوں کے سامنے مہنگائی کر دی یہ ڈیزل یہ پیٹرول بتاؤ کتنا مہنگا ہو گیا ڈیزل اور پیٹرول لگاتار مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا تالمیل ویپار کا اور راجنیت کا کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ایسا تالمیل ویپاریوں کا اور راجنیت کرنے والے جو راجنیتہ ستہ میں ہیں ان کا اتنا تالمیل کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اگر منافع ہو رہا ہے تو دیوپتیوں کا ہو رہا ہے بڑے لوگوں کا ہو رہا ہے ابھی منافع ہمارے گریب کسان کا نہیں ہو پا رہا ایسا تالمیل پورے دیش کے راجنیت کے اتحاس میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ہم تو جاننا چاہتے ہیں بھاڑتی ہیں انتہ پارٹی کے لوگوں سے کہ یہ جو منافع کمارے اور ڈیزل پیٹرول سے آخر کار اس کا پیسے کا منافع جاک آ رہا ہے یہ جو ڈیزل پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے اس کا منافع آخر کار کس کے پاس جا رہا ہے جس دیش کی بینکیں ڈھومنے لگے جس دیش کا کسان رونے لگے اور جس دیش کا کسان نوجوان کے ہاتھ میں کام نوکری روجگار نہ ہو سوچو کبھی کن باتوں کو لے کر کے آزاد ہوا ہے دیش ہمارے شہیدوں نے جان دے دی فانسی کے پھندے پر لٹک گئے لاکھوں لاکھوں لوگوں کی جان چلی گئی گاؤں اجار دیئے گئے جو آئے توپ کے گولے سے اڑا دیئے گئے بتاؤ اس لیے تو نہیں کہ ہمارا دیش پیچھے چلا جائے گا کسان کا حالات کیا ہیں اور جس دیش کے کسان پشڑ جائیں کھیتی برباد ہونے لگے جس دیش کی بینک ڈوبنے لگے اور جس دیش کے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکری نہ ہو تو بتاؤ وہ دیش آگے کیسے جائے گا یہی لوگ جو سپنا دکھا رہے ہیں وش گروہ کا یہ وش گروہ کا سپنا دیکھنے والے لوگ بتاؤ وش گروہ کیسے بنے گا ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں نوکری نہیں ہوگی روجگار نہیں ہوگا تو وش گروہ کیسے بن جائے گا کیسے وش گروہ بنے گا اور اتنے جھوٹے وعدے کسی سرکار نے نہیں کیوں گے جتنے وعدے جھوٹے سرکار نے کیے ہیں آج تک جتنے فیصلے سرکار نے لیے ہیں سب فیصلے غلط ہیں یاد کرو ہم نے آپ نے نجانے کتنوں نے بھروسہ کر لیا کہ نوڈ بندی ہو جائے گی تو بھرشتہ چار ختم ہو جائے گا بھروسہ کر لیا ہے دیش کی جنتہ نے اور نوڈ بندی کے ہونے کے بعد کتنا سمیہ گجر گیا بتاؤ نوڈ بندی سے کہاں بھرشتہ چار ختم ہو گیا کہاں کالا دھنا گیا اور جس طریقے سے جی ایسٹی لاغو کی گئی جس طریقے سے جی ایسٹی لاغو کی گئی ہمارا ویپار برواد ہو گیا ویپاری رو رہے ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا اور اب ویشوک مہماری آ گئی ہے یہ ویشوک مہماری نجانے کیسی آئی میں یہاں آیا ہوں اس سے پہلے پتہ لگا بہت ساری جگہ پر لوگ ڈاؤن ہو گیا ہے کئی جگہ پابندیاں لگنا شروع ہو گئی ہیں کبھی کبھی ہم سوستے ہیں راجنید میں یہ ویشوک مہماری کیول بپش کے لیے ہے کیونکہ بنگال میں چنال صلی اللہ سبھائے ہو رہی ہیں کوئی اثر نہیں پڑ رہا وہاں پر لیکن ایسی ویشوک مہماری آئی کہ سرکار نے کہا کہ ہم اور آپ لوگ اپنے ناک و مو بند کر لیں ہم نے سرکار کا کہنا مان لیا ہم نے ناک و مو بند کر لیا ہم لوگ کتنی کٹھنائیوں میں رہے پریشانیوں میں رہے بھار نکلے تو پولیس نے لاتھی مار کے اندر کر دیا کرفیو لگا دیا اپمانت ہونا پڑا لوگوں کو جیل جانا پڑ گیا ہم لوگوں نے سب نے سرکار کا کہنا مانا کہ اگر ویشوک مہماری میں بچنا ہے تو اپنے ناک و مو بند کر لوں ہم لوگوں نے ناک و مو بند کر لیے لیکن اسی دوران ایسے تین قانون پاس کر دیے اور پتہ نہیں کیا کارن ہے کہ جنتہ کی تکلیف بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں دکھائی دے رہی نہ سنائی دے رہی ہے اگر ہم نے ناک و مو بند کر لیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کان اور آنکھ بند کر لیے انہیں تکلیف نہیں دکھائی دے رہے کسی کی اس لیے یہ اسی طرح کے کارکم کہیں نہ کہیں سرکار کے آنکھ و کان کھولنے کا بھی کام کریں گے یہ بہت احتیاط سے ایک دن میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بہت احتیاط سے ایک دن اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ تین تین مہاپورس لوگ ہیں تینوں کو ہم لوگ یاد کر رہے ہیں اگر ہم کوتوال دھنسنگ گوجر جی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ اٹھار سو ستاون کی لڑائی میں سب سے آگے کود گئے تھے انہوں نے لڑائی کو دھار دی کوتوال دھنسنگ گوجر نے نجانے کتنیوں کو ساتھ لے کر کے جو اس سمیں کھرانتی چلا رہے تھے ان کا منوبل جوش بڑھانے کا کام کیا تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں فانسی کے فندے پر جھولنا پڑ گیا تھا دوسرے ہمارے صدار بھگت سنگھ ہیں جنہوں نے نکیبل دیش کو آجادی دلانے کے لیے اپنے جان نشخابر کر دی نئی طرح کی کرانتی پیدا کر دی اور صدار بھگت سنگھ جیسی کرانتی پیدا کرنے والوں کی وجہ سے نکیبل نوجوان بلکہ پورا دیش جا گیا تھا کہاں انہوں نے کہاں ان کے ساتھیوں نے ساتھیوں نے مل کر کے بدلہ لیا تھا اور بعد میں جا کر کے جیل جانا پڑ گیا جیل میں جیل میں رہے جیل کے انیائے اتپیرن سے لڑے اور اگر انہیں بھو گھرطال بھی کرنی پڑی تو شاید وہ پہلے کرانتی کاری ہوں گے صدار بھگت سنگھ جنہوں نے جیل میں جا کر کے بھو گھرطال کی اور انگریزی حکومت کو جھکانے کا کام کیا انہوں نے پرواہ نہیں کی صدار بھگت سنگھ نے پرواہ نہیں کی کہ انہیں فانسی کے فندے پر شڑھا دیا جائے گا اپیل کر سکتے تھے لیکن وہ اپیل نہیں کی انہوں نے اپیل اسی لے نہیں کی انہوں نے کہا کہ اگر کرانتی کاری اپیل کر لے گا تو ہمارے جو نوجمان ہیں ہمارے بھارت کے اتنے لوگ ہیں جو آجادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی کہیں تمجور نہ ہو جائے ان کے وکیل نے جب دیکھا کہ ہی جس دن فانسی کے فندے پر چڑھنے جا رہے تھے اس کی رات جب وہ گئے اس کے اندر اور دیکھا جب صدار بھگت سنگھ کو لوٹ کر کے آئے انہوں نے کہا کہ جیل چائے چھوٹی ہو لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے چھوٹے سے پنجوے میں شیر رات پر بھومتا رہا ہے وہ گھبرایا نہیں ایسے صدار بھگت سنگھ اور وہی ہمارے ڈاکٹر رامنولویا جنہوں نے آزادی سے لے کر کے آزادی کے بعد جو ہمارے دیش کی دشاہ ہو ہمارے دیش کی راستہ کیا ہو وہ کانگریس کے خلاف جو گلت راستے پر چلی گئی تھی اس پارٹی کے خلاف انہوں نے ایک دیش کو سماج بادی بھارت کیسے بنے اگر ہمارے کرانتی کاریز جنک اور کوتوال دھن سنگھ گوجر جی پاجادی کے اٹھار ستہون کی کرانتی کے پہلے لڑائی کے اگر آندولن سہید تھے آندولنکاری اگر مانا جائے تو وہیں صدار بھگت سنگھ بھی سوچریس مومنٹ کو آگے بڑھانے والے پہلے ہمارے سہید تھے اور تیسرے جو ہمارے رامنولویا جن کے صدحان پہ آج بھی ہم لوگ شل رہے ہیں جن کے کارکموں کو ایجناوں کو لے کر کے لگاتار پارٹی نے سنگھرز کیا ہے اور آج بھی میں کہتا ہوں اس دن جب شہیدوں کو یاد کر رہے ہیں اگر دیش کا بھوست کوئی بچاہ دھارہ بنا سکتی ہے تو وہ سمجھ بادی بچاہ دھارہ ہے کوئی دوسرا بکلب نہیں ہے کیونکہ گیر برابری کے خلاف انیائے کے خلاف بنچتوں کو حق دلانے کا پچھ میں اور ہمارے عرب سنگھر بھائیوں کو حق دینے کا کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہی بچاہ دھارہ ہے جو سمجھ بادی بچاہ دھارہ ہے آج ہمیں موقع ملا ہے سواگ ہے ہمارا اور ہم سمجھ بادیوں کا اور سب لوگوں کا سواگ اس لیے بھی ہے کہ ہستنا پور جیسی جگہ ہم لوگوں کو بولنے کا موقع ملا ہے ہمیں تو کئی بار یہ بولا جاتا ہے ہمیں تو یہ کئی بار بتائے جاتا ہے کہ ہستنا پور کا اتحاس یہی ہے کہ جو جیتتا ہے یہاں پر اسی کی سرکار بنتی ہے دن لکھنوں میں جا کر کے اور ہستنا پور سے زیادہ نیائے اور انیائے کی لڑائی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی یہی ہستنا پور ہے جس کی وجہ سے کتنی بڑی مہوارت ہو گئی کتنی بڑی لڑائی ہو گئی اور ایسی مہوارت ہوئی کہ آج بھی ہم لوگ مہوارت کو جاننا چاہتے ہیں اور گیتا کو پڑھنا چاہتے ہیں آج بھی دنیا میں گیتا سے بہتر کوئی دنیا میں کتاب نہیں ہوگی جو کتاب گیتا کی ہے تو اگر ہستنا پور کا یہ پرچے ہے اگر ہستنا پور کا یہ سواگ ہے کہ جو جیتا ہے وہی سرکار بناتا ہے تو ہم تو کہیں گے اپنے ہستنا پور کے سبی بجروں سے نوجوانوں سے کہ سماج بادیوں کو موقع دیجئے سماج بادیوں کی مدد کریے اس بار اور مدد اس لیے کریے مدد اس لیے کریے ویسے تو اگر منچ پہ آپ دیکھو گے سوامی جی سے سندر مکہ منتری نہیں ہو سکتے ہمارے سوامی جی کو دیکھ لو اور مکہ منتی جی کو دیکھ لو بتاؤ سندر و اچھا کون ہے کبھی کبھی ہمارے مکہ منتی جی بھٹک جاتے ہیں وہ لال رنگ میں اُلن جاتے ہیں وہ کہتے ہیں لال ٹوپی والے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں کہ لال ٹوپی والے ایسے ہوتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ لال ٹوپی ہماری کرانتی کی نشانی ہے ہمارے کھون کی پہچان ہے لال ٹوپی ہمارے آندولن کی پہچان لال ٹوپی ہے اور یہ جو ہمارے ایموشن ہوتے ہیں خوشی دوکھ ہونا جب ہم خوش ہوتے ہیں تب بھی ہمارا چہلہ لال ہو جاتا ہے اور جب ہم دکھی ہوتے ہیں تو ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں یہ ہمارے ایموشن کا رنگ ہے اور لال رنگ ہماری پہچان ہے کوئی آج سے نہیں پہن رہے ہیں لال رنگ کس زمانے سے سماجوادی لوگ لال رنگ پہن رہے ہیں اور اگر یہی بات ہے کہ کون کیسا لگتا ہے تو ہم تو کہیں گے کہ جس کے بال نہیں ہوتے ہیں اس پہ لال ٹوپی بہت جمتی ہے ہم تو بال والے لوگ ہیں ہم پہ بھی جمتی ہے اور اگر تصویر رکھ دو گے سامنے دو ایک لال ٹوپی والی اور وہ والی جو لال ٹوپی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں دونوں تصویر رکھ دینا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ گنڈا کون ہے اور سماجوادی کون ہے اس لئے ساتھیو یہ حسنہ پور یہ حسنہ پور میں آپ کو بھروسہ نلاتا ہوں کہ اگر حسنہ پور کا یہ اتحاس ہے کہ جو جیتا ہے بھئی سرکار بناتا ہے تو میں بھی حسنہ پور اور یہاں کے لوگ کو بھروسہ دلا کے جا رہا ہوں اگر حسنہ پور جس میں نرسی سمیت کرشی کانونوں کو شامل کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ان کانونوں کو ابھی تک واپس لینے یا پھر ان پر سہمتی نہ بنانے کو لے کر ابھی بھی بی جے پی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ہے جبکہ کسان لمبے سمیے سے آندولت ہے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ پردیش کی جنتہ ایک بار پھر سے انہیں سمرتھن دے پھر حال کے لیے بس اتنا ہی نمازکار کیا یہ وہی چار سال پہلے والا اتر پردیش ہے نہیں یہ ہے